ایران سے ایک خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری شروع کر دیا امریکی اخوار The Wall Street Journal نے دعویٰ کیا کہ اگلے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے کے اندر ایران اسرائیل پر حملہ کر دے گا یعنی دنیا ایک اور بہت بڑے یدھ کے محانے پر کھڑی ہے دو کٹر دشمنوں کے بیچ جنگ کی آشنکہ نے پوری دنیا کو ڈرا دیا امریکی اخوار کے دعویٰ سے پوری دنیا میں ہر کمپ مچ گیا دنیا بھر کے دیشوں نے الرٹ جاری کر دیا بھارت سرکار نے بھی اپنے ناغرکوں کو ایران اور اسرائیل نہ جانے کی سلا دی برچن نے تو اپنے ناغرکوں کو بینہ دیر کیے ایران اور اسرائیل سے نکل جانے کے نردیش جاری کر دیے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے بیچ بہت بڑی جنگ چھڑنے کی آشنکہ جتائے گئے امریکی اخوار The Wall Street Journal کے مطابق اگلے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے کے اندر ایران اپنے کٹر دشمن اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے اخبار کے اس خطرناک دعوے کے بعد پوری دنیا میں کھلبلی مجھ گئی اسرائیل اور امریکہ کی سینائے الیرٹ موڈ میں آگئی کیونکہ The Wall Street Journal کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے اسرائیل کے اتر یا دکشن میں سیدھے حملے کا پلان تیار کر لیا اور اخبار کے ریپورٹ کے مطابق یہ حملہ چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے مطلب ایران اور اسرائیل کے بیچ کھولی جنگ کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئے حملے کے بعد سے ہی ایران بدلے کی آگ میں چل رہا ہے ایران لگاتار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ دوتاواز پر حملے کا بدلہ وہ لے کر رہے گا ایران کے میڈیا کے مطابق اس کی سینہ نے اسرائیل سے بدلے کے لیے کئی وکلپ تیار کر لیے خبروں کے مطابق ایران اپنے دوتاواز پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے کسی دوتاواز کو نشانہ بنا سکتا ہے یا پھر اس کی سینہ اور خفیہ ایجنسیوں کے ٹھکانوں پر بارود برسا سکتا ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو اسرائیل بھی پلٹوار کرنے میں دیر نہیں کرے گا خبروں کے مطابق ایران کی دھنکیوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی سینہ پہلے سے ہی جنگ کی تیاری میں جڑ گئی تھی بینیمین نتنیاہو نے اپنی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد کو ایلٹ کر دیا تھا کیونکہ انہیں اس بات کی آشنکہ ہے کہ سیریا میں دوتاواز پر ہوئے حملے کے بعد ایران چپنے ہی بیٹھنے والا ایران کے حملے کی تیاریوں پر میڈیا کمپنی بلومبر کی ایک رپورٹ نے بھی مور لگا دی بلومبر کی رپورٹ کے مطابق ایک اپریل کو سیریا کی راجدھانی دمشت میں اپنے دوتاواز پر حملے کے تورند بعد ہی آئی آر جی سی ایکشن میں آگئی تھی آئی آر جی سی یعنی اسلامی ریولوشنری گارڈ کور ایران کی سینہ کی برانچ ہے اور سیریا میں ایران کے دوتاواز پر ہوئے حملے میں اس کے دو بڑے افسر مارے گئے خبروں کے مطابق اس حملے کے بعد سے آئی آر جی سی کا خون کھول رہا ایران کی سینہ کی یہ برانچ اسرائیل سے کسی بھی قیمت پر دمشت حملے کا بدلہ لینے کی تیاری میں جڑ گئی کیونکہ بلومبر کی رپورٹ کے مطابق آئی آر جی سی کے افسروں نے دو اپریل کو ہی ایران کے سپریم لیجر آیات اللہ علی خامنہی سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں آئی آر جی سی نے اسرائیل پر حملے کی پوری پلاننگ سمجھائی تھی دو دن پہلے آیات اللہ علی خامنہی نے بھی امریکہ کی چیتاونی کی پروہہ کیے بنا دھمکی دی تھی کہ اسرائیل کو دوتاواز پر حملہ کرانے کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی اسی بیچ 24 سے 48 گھنٹے میں اسرائیل پر حملے کے دہ والل سٹریٹ جنرل کے دعوے نے پوری دنیا کو ڈرہا دیا پسٹی میشیا سے لے کر یورپ کے کئی دیشوں میں ایلرٹ گھوشت کر دیا گیا امریکہ نے بھی اپنی سینہ کو ایلرٹ موٹ پر رکھا کیونکہ ایک روز پہلے ہی بائیڈن نے اسرائیل کو بھروسہ دیا تھا کہ ایران نے حملہ کیا تو امریکی فوج اسرائیل کے لیے رکشہ کوج بن جائے گی مطلب یہ کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں امریکہ بھی سیدھے سیدھے کود پڑے گا حالانکہ امریکہ نے ایران کو اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی چیتاونی دے دی لیکن دو پرانے دشمنوں کے بیچ جنگ شروع ہونے کے بڑھتے خطرے کے بیچ پوری دنیا ایلرٹ آ ہوئے کیونکہ ایزرائیل اور ایران اس وقت بارود کے ایسے ڈھیر پر بیٹھے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے اسی وجہ سے فرانس، امریکہ، جرمنی اور انگلینڈ نے ایلرٹ جاری کر دیا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جنگ شروع ہونے کے آشنکہ کے بیچ بھارت سرکار کے ودیش منطرالے نے ناگرکوں کو ایران اور ایزرائیل نہ جانے کی سلا دی ایران اور ایزرائیل گئے ہوئے بھارتیہ ناگرکوں کو ودیش منطرالے نے وہاں موجود بھارتیہ دوتاواز سے سمپرک کرنے کی بھی سلا دی جبکہ فرانس نے اپنے ناگرکوں کو ایزرائیل، ایران اور لیبنان سے دور رہنے کو کہہ دیا برٹین نے اپنے ناغرکوں کو ترنت اسرائیل چھوڑنے کے نردیش دے دیئے پشمیشیا میں سعودی ارم نے بھی الٹ جاری کر دیا اور اسرائیل میں امریکی دیتاواز نے اپنے کرمچاریوں کو اگلے آدیش تک کچھ علاقوں میں جانے سے روک دیا مطلب ایک نئی جنگ کی دستک سے پہلے دنیا الٹ ہو گئی اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ایران کے حملے کی دھمکیوں کے بیچ پردھان منطری بنیمن نتنیاہو نے وہاں کے سینہ پرمک سے ملاقات کی اور تیاریوں کا جائزہ لیا خبروں کے مطابق نتنیاہو نے موساد کے ٹاپ ایجنٹ کو بھی پوری طرح سکریے کر دیا یعنی ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے اسرائیل بھی پختہ تیاری میں جھڑ گیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق سیڈیا میں ایران کے دوتاواز پر حملے کے بعد اسرائیل نے اپنے جی پی ایس نیوگیشن سسٹم کو بھی بند کر دیا تھا مانا جا رہا ہے کہ ایران کی گائیڈڈ مسائلوں کے حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کی فوج نے یہ قدم اٹھایا اور اتنا ہی نہیں اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس کی فوج نے اپنے سبھی سینکوں کی چھٹیاں بھی رد کر دی اسرائیل نے اپنی ائر ڈیفنس کمانڈ کو ایلرڈ پر رکھا ہے خبروں کے مطابق حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے وہاں کئی شہروں میں انٹی بوم شلٹر بنا دیے گئے یہ خاص طرح کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو بموں کے حملے سے سرکشہ دیتا ہے اسرائیل سے ایران کی دوری قریب دوہزار تین سو کلومیٹر ہے دونوں دیشوں کے بیچ ایراک، سیریا اور جارڈن جیسے دیش موجود ہیں کسی زمانے میں دونوں دیشوں کے بیچ گہری دوستی تھی لیکن حالات بدلے تو ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے کٹر دشمن بن گئے حالانکہ دونوں دیشوں نے کبھی بھی سیدھے سیدھے ایک دوسرے کے خلاف بڑی لڑائی نہیں لڑی کیونکہ ایران نے ہمیشہ ہماس اور ہزباللہ جیسے سنگٹھنوں کا سہارا لے کر اسرائیل کو نشانہ بنایا جبکہ اسرائیل نے سیدھے طور پر ایران کے ٹھکانوں پر کئی بار حملے کیے لیکن اس بار اگر ایران سیدھے اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے تو یہ جنگ پورے پششمیشیا میں پھیل سکتی ہے اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اور پورا پششمیشیا جنگ کی آگ میں جھل سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی تیاریوں اور تیوروں کے بیچ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہونے کو کہہ دیا اور غازہ میں اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے خلاف ہنکار بھرنے کی اپیل کی آیت اللہ علی خامنائی نے مسلم دیشوں کو سجھاب دیا کہ اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے کے لیے سبھی دیشوں کو اس سے اپنے سبھی پرکار کے سمبند توڑ لینے چاہیے اس سے پہلے غازہ پر اسرائیل کے حملے کے وقت بھی امانت اللہ علی خامنائی نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی اور اس بار تو معاملہ خود ان کے دوتاواس پر حملے سے جڑا ہے اس بیچ قطر اور قویت نے امریکہ کو یہ بتا دیا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے اپنے علاقے اور ٹھکانوں کا استعمال نہیں کرنے دیں گے اس قدم کو بھی مسلم دیشوں کی ایک جھٹا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ ایران کے ساتھ تناو کے اس ماحول میں پوری طرح کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھائے دیا امریکی راشپتی بائیڈن نے ایک روز پہلے ہی ساف کیا تھا کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ان کی فوج اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کرنے میں بھی نہیں اچکے گی لیکن ایران اور اسرائیل کے بیچ ہر بدلتے منٹ کے ساتھ حالات بگڑتے جا رہے ہیں پچھلے سال شروعی ہماس اور اسرائیل کی جنگ نے دونوں کٹر دشمنوں کے بیچ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا کیونکہ پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر ایسے حملے کو انجام دیا تھا جس سے پوری دنیا دہل گئی تھی ہماس کے لڑاکوں نے سیکڑوں لوگوں کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور قریب دھائی سو لوگوں کو بندھک بنا کر اپنے ساتھ غازہ لے گئے تھے اسرائیل نے یاروپ لگایا تھا کہ ہماس نے اس کی زمین پر یہ حملہ ایران کے اشارے پر ہی کیا تھا حالانکہ ایران نے اس سے پوری طرح انکار کیا تھا لیکن ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد ایران میں جم کر جشن منایا گیا تھا اور اسی جشن نے اسرائیل کے لوگوں کے کلیجے میں آگ لگا دی تھی ایران پہلے سے ہی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا رہا لیکن ہماس کی جنگ کے بعد تو یہ دشمنی اپنے چرم پر پہنچ گئے اور ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے چھ مہینے ہونے کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں بھی جنگ چھڑ نہیں والی ہے اسی بیچ امریکہ کے ویدیش منتری آنٹینی بلنکن نے سعودی عرب چین اور ترکی سے ایران کو حملہ نہ کرنے کے لیے منانے کی اپیل کی موسیقی